بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر پانچ روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے نگران وزیراعظم باستمبر کو جنرل اسمدی کے اٹھترمیں اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستانی صفیر مسود خان اور قوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ان کا استقبال کیا نگران وزیراعظم قوام متحدہ جنرل اسمدی کے اٹھترمیں اجلاس میں شرکت کریں گے اور آلہ سطح کے مباسے میں شرک ہوں گے چونیا میں بجری چوروں کے خلاف آپریشن میں کسان اتحاد گروپ کے لیڈر عبدالرزاق بجی چوری میں ملوث پکڑے گئے ملزم لیسکو کی ایل ٹی لائٹ سے ڈائریکٹ تارین لگا کر تین ادر ٹوکے ڈائریکٹ چلا رہا تھا ملزم کے ذیمے اکتیس لاکھ اٹسٹھ ہزار سات سو سولہ روپے واجب الاداہ ہیں لیسکو ٹیم نے موقع پر کنیکشن منقطع کر دیئے پولیس نے مقدمہ ریجسٹر کروا کر کسان اتحاد کے لیڈر عبدالرزاق کو گرفتار کر لیا میاوالی میں سی پیک موٹر بے پر کمر مشانی کچھا کے علاقے میں سی این جی گیس سلنڈر سے بھری گاری اُلٹ گئی حادثے کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں ریسکو نے زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منطقل کر دیا گاڑی کے کنٹینر میں تقریباً ایک سو ساٹھ گیس سلنڈر موجود تھے گزرات میں چودری اختر سرکانہ کا کہنا تھا کہ چودری ہاؤس میں ہمیں کوئی عزت نہیں ملی اس لیے ہم نے چودری پرویز الہی کو چھوڑا اور اب ہم چودری سالک حسین کا ساتھ دیں گے لیسکو میں بسٹی چوری کے خلاف آپریشن تیر میں روز بھی جاری بسٹی چوری کرنے والے انتیس افراد گرفتار کر لیے آپریشن کے دوران تمام سرکل میں چار سو پنتالیس کنیکشن بجی چوری میں ملوث پائے گئے چار سو پنتالیس بجی چور کے خلاف ایف آئی آرز کی درخواستیں متلکہ تھانوں میں دائے کرا دی گئیں جن میں سے چند ایف آئی آرز ریجسٹر ہو چکی ہیں کنیکشن میں انڈسٹریل تین زریچار کمرشل اکیس اور چار سو ستائیس ٹومیسٹرک تھے کنیکشن منقطع کر کے بارہ لاکھ سینٹیس ہزار چار سو پچھتر یونس ڈیٹیکشن بل قیمت میں چارچ کیے گئے گجرہ والا میں زلی انتظامی اور محکمہ سہت کی نا اہلی کے باعث ڈینگی سر اٹھانے لگا ابھی تک 105 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی جبکہ محکمہ سہت کی جانب سے اب تک شہر بر میں ڈینگی مار سپرے نہ ہو سکی مزید تفصیلات جانتے ہیں حسان بٹی سے جی حسان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جبکل گجرہ والا میں زلی انتظامی اور محکمہ سہت کی نا اہلی سے ایک قاتل ڈینگی مچر سار اٹھانے لگا ہے بارشوں کے بعد مختلف مقامات جن میں مختلف پارک سے سرکار یونیجی سکولز کالجز یونیورسٹیاں اس کے ساتھ مختلف آؤڈور مقامات ہیں اس کے ساتھ جو ہے سینگروں کی تعداد میں تار شاپس ہے تو وہاں پر پانی جمع ہونے سے ڈینگی لاروہ کی افضائیس کے جو خدشات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ گجرہ والا میں مصبت کیسز میں بھی بڑا اضافہ دیکھنے میں ہے اگر آپ کو بتاتا چلو تو چار ہزار ایک سو سے زائد ایسے مقامات ہیں جبکل دینگی لاروہ برامت ہوئے ہیں جس کو سپریہ کر کے طلب کر دیا گیا جبکل دوسری جانی ہوئے ہیں ایک سو پانچ سے زائد جو کیسز ہیں وہ دینگی کے مصبت آئے ہیں جن میں سے ایک سو دو جو مریض ہیں وہ صحتیات ہوگر اپنے گھروں کو لوٹ چکے جب کوئی تین جو مریض ہے وہ مقریف اسپطالوں میں جائے وہ زیر علاج ہے تو ابھی تک جو ہے صرف ان مقامات پر سپریہ کی جاری ہے جن مقامات پر لاروہ برامت ہوئے ہیں جبکہ محکمہ سہتی جانب سے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئے ہیں جن میں چھے سو پچاس کے قریب انڈو ٹیمیں ہیں جبکہ آؤٹڈور کی بات کرتا چلو تو ایک سو اسی سے زائد ٹیمیں جب وہ آؤٹڈور مقامات پر کام کرتی دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ جو شکایات سیل بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں ابھی تک جو ہے سو سے زائد شکایات مسئول ہے جس پر کوڑی عمل درامت کروایا گیا ہے تو شہری جو ہے وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہے کہ شہر بھار میں سپریہ نہیں کی جاری ہے جس سے آنے والے دنوں میں جو ہے دینگی کے مصمت کیسر میں بڑی اضافی کا کچھا زائد کیا جاری ہے تو شہری کو جو ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ گجرہ والا شہر میں جو ہے وہ دینگی مار سپریہ کی جو ہے تاکہ آنے والے دنوں میں جو شہری ہیں وہ دینگی جیسے خطرات سے جو ہے وہ بچ سکے جبکہ اگر اس مچھر کے والے سے بتاتا چلو تو یہ انتہائی خطرناک مچھر ہے جب انسان کو کارتا ہے تو انسان کے اسی وقت جو ہے ریڈ پلٹ سیل جبکہ اور پلیر لیڈ جو ہے وہ بڑی تعداد میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ سا جو ہے یہ پیدائش کے دو گھنٹے بعد بڑی تعداد میں جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دیتا ہے تو شہری جو ہے وہ یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دینگی مچھر کو مچھر سے بچنے کے والے سے جو ہے وہ جل سے جل سپریہ کی جائے تاکہ شہری جو ہے وہ محفوظ زندگی جو ہے وہ گزار سکے جی اوکارا میں اسسسٹنٹ کمیشنر غلام مصطفیٰ کا پولیس کے ہمرا جیٹی روڈ پر خات کے گدام پر چھاپا چھاپے کے دوران بارہ سو بیک خات کی بوریاں اپنے کب سے ملے لی مزید تفصیلہ جانتے ہیں زین علی کی اس ریپورٹ میں اوکارا اسسسٹنٹ کمیشنر غلام مصطفیٰ کا پولیس کے ہمرا جیٹی روڈ پر خات کے گدام پر چھاپا چھاپے کے دوران بارہ سو بیک خات کی بوریاں اپنے کب سے ملے لی خات کی مالیت پنتاریس لاکھ ارپے تھی اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ خات کو سن سے لاکھر عرصہ دراز سے پنجاب میں بلیک میں فوق کرتے تھے خات کو ضبط کر کے سرکاری نرخوں پر سیل کر دیا جائے گا خات کو غیر قانونی طور پر سٹارک کیا ہوا تھا ڈیپٹی کمیشنر زیشان حنیف کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کے ہمرا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا عمل چاری ہے کسی کو بھی خات زخیراندوزی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی زخیراندوزوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چاری رہے گا خات کی فراہمی کو یقینی بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترشی ہے سمندری میں چیئرمین پاکستان پپلز پارٹی بلاول بٹو کی سمندری موٹروے ایم تھری انٹرچینج پر آمد چیئرمین پاکستان پپلز پارٹی بلاول بٹو پر پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئیں بلاول بٹو زرداری اور پاکستان پپلز پارٹی زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے اور شاندار استقبال کیا گیا اس دوران سیکیورٹی کے فول پروو انتظامات کیے گئے جنگ میں کسان سراپا احتجاج خات بجلی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے اور شگر ملز کی جانب سے رکوم کے دائیگی نہ کی جانے پر احتجاجی ریلی نکالی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں امران بل کیس ریپورٹ میں جنگ کے کسان حکومتی ناقص پولیسیوں کی خلاف سراپا احتجاج بن گئے خات بجلی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے اور شگر ملز کی جانب سے گنے کی رکوم ادا نہ کیا جانے پر موٹ سائیکلوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار شہر کی مختلف شہرات پر بطور احتجاج ریلی نکالی گئی احتجاج رہنموں کو کہنا تھا کہ بجلی کے بلو میں اضافہ اور خات کی بلیک میں فروخت اور شگر ملز کی جانب سے ایک کروڑ سے زائد کی واجب الادا رقم ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے شگر ملز نے ایک سال ہو گیا ہے ہم سے گنہ لیا ہے اور اس کی پیمنٹ ابھی تک ہماری باقی ہے اور وہ لاکھوں میں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ انہوں نے پکڑا ہے کوئی جی ایم کو اور کوئی چھوٹے افیسٹروں کو اور اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ شہر ہو گئے ہیں اور ڈی سی صاحب اس کی اوپر مطمئن ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لیے ہم یہ نہیں چلنے دیں گے شگر ملز سے فوری طور پر کسانوں کو پیمنٹ لے کے دی جائیں گورنمنٹ سانو اے اندی اے بھی چوتی سو روپے تو یوریا خاد خرید سکتے ہو جبکہ سانو پہنٹالیس سو روپے کوئی نہیں دے ریا اے دوے ساٹھے کسانہ دی پروڈیکشن دی لاس ہو ریا ہے یہ ہمارے بجلی کے بل ہیں پچھلے ماہ میرا ذاتی بجلی کا بل چھتیس ہزار روپے ایک ٹیوب ویل کا تھا اس ماہ ایک لاکھ ستائیس ہزار روپے ہے کس کس نے ان کو پوچھنا ہے واپڈا والوں کو واپڈا والے جو جسٹک جنگ میں ہے سب زیادتیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شگر مل مافیا پچپن سے چھپن کروڑ روپے بکایا پیمنٹ ہے ڈپی کمیشنر صاحب ان کو بلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں اور وہ اپنے دفتروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مظاہرین نے حکومت سے مطالبات پل فور حل کرتے ہوئے انہیں ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے عمران گل بیرو چیف سپیشل ٹی وی جھنگ دہرکی میں پولیس مقابلے کے دوران بدنام ڈاکو ہلاک ڈاکو پانچ پولیس افسران کی شہادت میں بھی مطلوب تھا گزشتہ روز دہرکی سے اگواہ کیے گئے ہندو تاجر رنجید کمار کے اگواہ میں بھی مطلوب تھا ایس ایس پی نے گھوٹ کے پولیس پارٹی کو شاباش دی اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے بہاری میں آل پاکستان کلرکس اسوسییشن نے حکومت کے خلاف سرکوں پر ڈی سی کمپلیکس میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومتی پولیسیوں کے خلاف نارے بازی بھی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شرف کی اس رپورٹ میں وحاری میں پنجاب حکومت کی طرف سے لیو انکیشمنٹ نوٹیفکیشن واپس نہ لینے اور پینشن میں کٹوتی کے خلاف آل پاکستان کلرکس اسوسییشن اور ریبینیو کوارڈینیشن کونسل کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرین سے خیطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پنجاب حکومت ہوش کے نہ ہن لے لیو انکیشمنٹ نوٹیفکیشن فوری واپس لے ملازمین کی پینشن میں ناجائز کٹوتیاں ظالمانہ اقدامات ہے ایک ملک دو دستور نامنزور نامنزور ایک ملک دو دستور نامنزور نامنزور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ لیو انکیشمنٹ کے رول کو جو انہوں نے تبدیلی کیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ملازمین وہ ملازمین جو ساری عمر اپنی دے کے جاتے ہیں اور چالیس سال تک اور جب ان کے پہلے کچھ بھی نہیں رہتا اور وہ ساٹھ سال کی عمر میں بالکل انتہائی کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہتے ان کی پینشن میں جو کٹوتی کی جاری ہے ان کی جو لیو انکیشمنٹ میں جو کٹوتی کی جاری ہے اور مہانہ پینشن میں جو کٹوتی کی جاری ہے اس کے خلاف ہم سراپہ احتجاج ہیں اور جب تک یہ ظالمانہ رول واپس نہیں ہوگا یہ احتجاج جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ ڈوین وائز ہو رہا ہے اور دس اکتوبر کو ہم سیکریٹیریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے اور پورے پنجاب میں طالبندی ہوگی ہم حکومت کو اس سے پہلے یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے اور یہ آپ کو اس وقت بھی واپس لینا پڑے گا جب ہم جا کے سیکریٹیریٹ کے سامنے بیٹھیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم یہ احتجاج کبھی ختم نہیں کریں گے اور پورا ظلہ بند ہوگا ڈپٹرک کمشن آفیسز بند ہوں گے اور ڈوین لیول پہ سارے آفیسز بند ہوں گے تو میرا حکومت وقت سے ہے کہ دس اکتوبر سے پہلے پہلے اس کو آپ لیو انکیشمنٹ کے جو آپ نے جاری کیا اس کو معتل کیا جائے اس موقع پہ پورے پنجاب کے تمام عضلہ کی طرح ظلہ ویہاڈی میں بھی بھرپور احتجاجی مظہرہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیل میرے قائدس میرے عظیم لیڈر بائی ملک شباز ریاض خوکر صاحب نے فرمایا ہے کہ جس طرح لیو انکیشمنٹ کے جو کٹھو دی کا نوٹیفکیشن کیا گیا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس زال مانا اقدام کو فلپور ختم کیا جائے اور پینشن اصلاحات کے نام پر جو ملازمین کے جیبوں پر نظر رکھ کے ڈاکہ ڈالنے کے مزید کوشش کی جا رہی ہے ہم انشاءاللہ ملازمین اب اپنا حق چھینیں گے اور انشاءاللہ آج ہم نے اس طرح پورے پنجاب میں پورا من احتجاج کیا جا رہا ہے اگر بات یہ سے آگے بڑھی تو تمام پنجاب کے تمام دفاتر کی باشمول ڈپٹی کمیشنر آفس کی مکمل طالعہ بندی ہوگی اور جب تک ہمارے مطالبہ پورے نہیں ہوں گے لیو ان کیشمنٹ کے یہ ظالمانہ نوٹیفکیشن کیسل ہی کیا جائے گا اور پنجابی صلاحات کے نام پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم انشاءاللہ اس میں قطن تبدیلی نہیں کرنے دیں گے ملازمین اپنی زندگی کے بہترین سال جو ساٹھ سال کی عمر تک وہ سرف سے فراہم کرتے ہیں ہم اور کی مطالبہ نہیں کرتے ہم صرف اور صرف جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ مویدہ کیا ہوا ہے کہ ملازمین کو یہ حقوق ملیں گے ہم اپنے حقوق اور جو ہم صرف سے فراہم کرتے ہیں ہم ان کا محفظہ لے رہے ہیں ہم اضافی فیدہ نہیں چاہتے انشاءاللہ اگر ہماری باطنہ تسلیم کہے گی تو ہم برپور احتجاج کریں گے اور مکمل دالہ بندی کریں گے ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ہٹ درمی سے ہٹ دانا چاہیے یہ نوجوانوں کے لئے بھی ہے اور جو لوگ قریبی ریٹائر ہو رہے ہیں خاص طور پر ان کا نقصان ہے یہ بزرگوں کے ساتھ ظلم جاتی نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر ہم لیو ان کیسمنٹ کا جو ڈاکہ ڈال رہی ہے گورنمنٹ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور اس گورنمنٹ کو بتا دیں گے کہ یہ کلم چھوڑ ارتال کیا کرتی ہے اور میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں شباد راہ خوکر صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا ہے اور میں حکومت وقت سے پور زور افیل کرتا ہوں کہ یہ اپنا غلط فیصلہ واپس لے لیں ورنہ انجام برا ہوگا جو کسی صورت برداشت نہیں ہوں گے ہمارے مطالبہ چائز ہیں ان سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے پورے ڈوین میں احتجاج کیا جا رہا ہے جو پانچ اکتوبر تک روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا حکومت نے ہٹ درمی نہ چھوڑی تو دس اکتوبر کو پنجاب بھڑ کے ملازمی پارلیمنٹ کا گھراؤ کریں گے مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں کلم چھوڑ ہٹ تال اور دفتر کی تالہ بندی کریں گے پاکستان ریلوے کیریچ اینڈ بینگر ملازمین کا تنخواہیں بروقت نہ ملنے پر لاہور میں احتجاجی مظاہرہ ملازمین نے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھتے اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے کنونس لانس میں اضافے کا مطالبہ کر دیا کام لو 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 ہماری گولمنٹ او پاکستان سے اپیل ہے کہ ہماری تنخواہیں بروقت ادا کی جائے اور ہماری گولمنٹ او پاکستان سے لہذا منسطر صاحب سے اپیل ہے کہ پچول کی قیمتوں کا مدن نزد لگتا ہوئے کمان ملازمین کا کنونس لاؤن دو درمی ساتھ پر آیا جائے سپیشل ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی